جو میں ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ ہے پیرانی پیرانی جو ہے وہ ایک آرٹیکل کا نام ہے جو کہ انگلش کی ریڈویٹ کے بک میں ہے جو کہ یونیورسٹی میں زیادہ تر یہ ٹاپک پڑھایا جاتا ہے اس کو پہلی بار سندھی میں جمال سندھی سے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا وہ تھا ہاشو کے والی رامانی اس نے جو اس کو انگلش کے اندر ٹرانسلیٹ کیا جو کہ آپ کے سامنے یہ نقش ہوا ہوا ہے اس کے اگر ہم سمری دیکھیں بہت بہترین ایک ٹاپک ہے یہ اور اچھی سٹوری بھی ہے اس کے اندر اور اس میں یہ بتاتا ہے کہ کیا ظلم ہوتے تھے پہلے اور یہ جو چائل میریجز تھی وہ ایک بڑا مطلب کہہر تھا خدا کا خدا کا بڑا کہہر تھا یہ تو اس کے بارے میں سارا لکھا گئے اس کے سمری میں کیا ہے کہ ایک وقت تھا جب ہلز سے بروہی جو ہیں وہ آ رہے تھے ہلز سے چوٹیوں سے بروہی جو نیچے آ رہے تھے سندھ کی طرف کیوں کیونکہ وہاں پہ جو سردی اب شروع ہوئی تھی اور ہلز جیسے کہ آپ کو بتائیں وہ پر ٹیمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے وہ نیچے آ رہے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے سندھ میں آ رہے تھے جو کہ پروسپریٹیو تھی اس وقت سندھ میں آنے کے بعد انہوں کے ساتھ کیا کہا تھا تری بلوک سے کیمل وغیرہ تھے وہ بندے اور اس وقت کی وہ جاہل بندے تھے جاہل بندے تھے جنہوں کے پاس کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور کچھ بیرڈ کی لائسز بھی تھی جو جو کہتے ہیں اس کے سروں میں تھی انہوں کے بندوں کے انہوں کے ساتھ بچے بھی تھے فیملی کا نام تربیر ہوئی وہ سب آ رہے تھے سندھ کے طرف انہوں نے اپنے کیمز کو پچھ کیا یہاں پہ بنایا کیمز کو اور ہٹ سمول 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 جو کہیں گے ہٹس بنائے انہوں نے سیکریڈر پلیسز بنائے انہوں نے پچھر بنائے انہوں نے اور بہت اور بھی انہوں نے آ کے یہاں پہ کام کیے وہ تب تک یہاں پہ رہنے آئے تھے جب تک سردی تھی لیکن وہ جو تھے گریب بندے تھے انہوں کا گزر سفر کچھ اچھا نہیں تھا تو ایک فادر تھا روئی فیملی کیا جس کے ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا پیرانی چھوٹی سی تھی نو سال کی صرف تو اس کے باپ نے سوچا that why not we have to sell her after selling her we will earn a lot ہم بہت اچھا پیسہ کھمائیں گے and then we will what we can say then we will live our life in a better format اپنی زندگی کو spend کر سکیں گے ایک اچھے طریقے سے تو انہوں نے اس بچی کو سیل کرنے کے کوشش کیا تو کیا ہوا کہ وہ فادر جاتا ہے ایک وٹویگن سے قبیلے میں ایک ویلیج میں جاتا ہے اور اس ویلیج میں جانے کے بعد اسلام علیکم پہرے سب کو کہتا ہے انہوں کو کہتا ہے کہ کیا آپ کوئی لڑکی لینا چاہو گے شادی کے لیے تو اس وقت یہ تھا کہ بندوں کو لڑکی ایسے ملتی نہیں تھی انہوں کے لیے انہوں کو پیسہ دینا پڑتا تھا پیسہ دینا پڑتا تھا اس کے بعد انہوں کو کوئی لڑکی ہے یہ تو مطلب انہوں کے باہر کھل گئے نا نیکی اور پوچھ پوچھ تو انہوں نے لڑکی کو لینے کے یہاں پہ ہاں کر دی اس کے بعد ایک بندہ تھا اس کا نام تھا لالو لالو کا فادر تھا اس فادر نے سوچا کہ میرا بچہ جو لالو ہے وہ ایڈلٹ ہو جو ہے اب وہ ایڈلٹ ہو جو ہے تو اس نے کوشش کی اس کو بھائے کرنے کی تو وہ جاتا ہے ہیڈلٹ میں ایک دروہیوں کا جو انہوں نے بنایا تھا وہاں پہ وہاں پہ جاتا ہے اور جاکے انہوں سے بارگینگ بھی مطلب وہاں پہ جاتا ہے انہوں سے باتیں باتیں کرتا ہے وہ بچی کو دیکھتا ہے اس کا فادر جو اس سے ایک اچھی بارگین کرتا ہے بارگین کرتا ہے کنفیڈرابل اماؤنٹ لیتا ہے ہائی اینگلنگ بھی کرتا ہے اور اپنی بچی کو سکسٹی روپیز میں بھیجتا ہے اب جب ٹائم ہوا واپس ہیلز کے طرف جانے کا تو اپنی بچی کو لے کا جب وہ جا رہے تھے تو ہوتے ہوتے وہ وہ لالو کے فیملی کے یہاں گئے فیملی کے یہاں پہ جاتے تو اس کی جو بیٹی تھی پیرانی اس نے اپنے فادر سے پوچھا کہ بابا کیا ہم واپس جا رہے ہیں تو اس کے بابا نے کہا ہاں بیٹا واپس جا رہے ہیں جب وہاں پہ پہنچھتے ہیں تو ایک بڑا کراؤڈ خڑا ہوتا ہے لالو کے فیملی کا وہاں پہ کراؤڈ خڑا ہوتا ہے بچی کو کیا ہوتا ہے کہ اب بچی کو وہ اتارتے ہیں بلوک سے نیچے بچی وہ اتارتے ہیں نیچے اس کے بعد مدر جو بہت رہتی ہے بہت رہتی ہے بس اپنے پوٹ بکن سے ایک سمپتی کریٹ ہو جاتی ہے نا ایک علاقے سیٹنے سو رو کریٹ ہوتا ہے ایک لیسنس کو پڑھنے کے پڑھنے سے تو یہ ان میں سے ایک ہے پیرانی اب اس بچی کو اتارتے ہیں نیچے بہت رہتی ہے بے جاری بہت رہتی ہے اب اس کو جو نے وہ لالو کی فیملیز کو لے کر جاتی ہے بہن نے خداfel康ی میری بہن سے اپنے سپ ماں کی دل میں کیا ہوگا واقع�� دل میں کیا ہوگا پٹھور پارا نے اس کو بیٹہ کیا اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کو لے کر جاتے ہیں گھر پہ گھر پہ لے کر جاتے ہیں کے بعد لالو جو ہے اس کو بہت سمجھا تھے لیکن وہ مانتی نہیں روتی ہے بہت روتی ہے ایک سٹرینج گھر ہے اسٹرینج گھر کے اندر آپ کی شادی ہو چکی ہے اس بندے سے جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہ ہو جیسے کی وہ فلم تھی آمیر کان کی تھی سیکر سپر سٹار جب اس بچی کو شادی کروانے کی کوشش کر رہے تھے سعودی کے کسی لڑکے سے جس کا وہ جانتے نہیں تھی وہاں پہ تو اس نے مطلب یہ ایک ریول تھا ہیمن رائٹس کے ریول نے کام کر دیا تو بچی بچ گئی شادی نہیں ہوئی اس کی اور اس نے اچھی سنگر بھی تھی لیکن یہاں پہ اس کو کون بچائے کوئی نہیں بچا تھا کوئی رائٹس تھا ہی نہیں اس وقت لائی نہیں تھا اس وقت تو بچی کو لے گئے اور بچی جب رونے لگی تو اس کا پتہ ہے اس میں کیا کہتا ہے لالو کہتا ہے کہ تم چپ کرو گی یا تم کو میں ٹکڑوں کے اندر پھار کے رکھ دوں توڑ کے رکھ دوں اور اس اس کو اس میں لکھی ہوئی ایک بات لکھی ہوئی کہ وہاں پہ جو بکری کھڑی ہوئی تھی وہ اپنے بکری اپنے بچے چھوٹے سے بچے کڈ کو چاٹنا شروع کر دیتی ہے کہ کوئی ایک وقت آئے گا کہ میری بچے کوئی 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 لے کر جائے گا تو یہ چیزیں ہوتی گائز بینا نہیں کہ یہ تھا مورال یہ تھا اس کی سٹوری بہت بیانک سٹوری تھی اور یہ سجی سٹوری ہے اس کے جو دو بیٹے ہیں وہ ابھی مطلب وہ کے ساتھ سے کہ وہ ابھی زندہ ہیں اور ایک بچہ ہے جو ہے وہ کونوکٹ ہے مطلب کرائیم کا گلٹی ہے اور دوسرا اس کا بیٹا ہے جو ہے وہ پولیس میں نے دو بیٹے ہیں پولیس میں نے ابھی ایک کوسٹن رہا ہوتا ہے کہ پیرانی کے دو بیٹے ایک پولیس میں بن گیا ایک کونوکٹ وہ کیوں اب کچھ کچھ کوسٹنس ہیں وہ ہم میں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے تھینکیو گائز اگر کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سو پولیس سبسکرائب کر لیں میں ایسے ٹاپکس کو بہتا رہوں گا سینڈ کرتا رہوں گا اپلوڈ کرتا رہوں گا ایسی ویڈیوز کو اور جو بھی ٹاپک آپ کو نہ سمجھ میں آئے آپ مجھ سے ضرور کہیں میں انشاءاللہ اس کے ویڈیو اپلوڈ کروں گا پہلے سیکھوں گا اس کے بعد تھینکیو گائز